موسیقی سیکھوں ہاتھوں میں ایک مرید کا ہاتھ مولانا سید محمد فاروق صاحب رحمانی دربنگی نے بیان کیا کہ ایک شخص مرید ہونے حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ غنج مرادابادی رحمت اللہ علیہ سرکار کے پاس حاضر ہوا اور بیت ہونے کا اظہار کیا حضرت مولانا فضل رحمان بابا اپنا ہاتھ پکڑا کر مرید کرنے لگے اور اس سے توبہ کروایا اہد اور اقرار کروایا اور ہر غلط کام سے دور رہنے کا وعدہ لیا قلمہ وغیرہ پڑھا کر جب یہ کہلائیا کہ ہم مرید ہوتے ہیں فضل رحمہ کے اور پھر خواجہ شاہ محمد آفاق صاحب کے تو یہ سن کر ان صاحب نے اپنا ہاتھ کھیج کر کہا کہ ابھی تو کہا کہ چھوٹ نہیں بولنا اور ابھی ہم سے چھوٹ بولوا رہے ہیں ہم تو آپ کو جانتے ہیں یہاں خواجہ صاحب کہاں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا فضل رحمہ کے نام سے ہم کو مرید کرنا ہو تو کیجئے ورنہ ہم مرید نہ ہوں گے حضرت نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور مراقبہ کر کے فرمایا لو ہاتھ پکڑو ان صاحب نے ہاتھ پکڑتے ہی دیکھا کہ حضرت مولانا بابا کا ہاتھ سینکڑو بزرگوں کے ہاتھوں میں ہے یہاں دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے اور بعد میں ہوش آنے پر ماں بھی مانگی اور مرید ہوئے